موسیقی جنازین اسلام علیکم آج جس موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے جس روش پر تحریک انصاف اس کے سپورٹر اور عمران خان چل رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے یوں لگتا ہے وفاق کی آئین کی کسی اقائی کو انہوں نے تسلیم نہیں کرنا ایک کلٹ سا بن گیا ہوا ہے جو مسلسل عمران خان کی سپورٹ میں سوشل میڈیا پر ایک ایسی کیمپین چلا رہا ہے جو نہ صرف اپوزیشن کے لیے جو اب موجودہ حکومت ہے اس کے لیے خطرناک ہے اداروں کے لیے خطرناک ہے عدلیہ کے لیے خطرناک ہے الیکشن کمیشن کے لیے خطرناک ہے بلکہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی خطرناک ہے اور ذرا سا ہم تھوڑا سا ریویو کرے گے کہ گزشتہ چند دنوں میں تحریک انصاف نے کیا کیا اور اس کے نتائج وہ کیا چاہتے ہیں مختصر ترین الفاظ میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ کسی طور پہ بھی تحریک انصاف کے سپورٹر عمران خان کی حکومت سے رخصت کو تسلیم نہیں کر رہے عمران خان بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے اور ہر وہ کوشش ہر وہ کاروائی کر رہے ہیں کہ جس سے کسی طرح انہیں حکومت میں واپس لانا پڑے چاہے اس کے لیے آئین توڑنا پڑے چاہے اس کے لیے قانون کو زمین بھوس کرنا پڑے چاہے اس کے لیے اداروں کا مزاک اڑانا پڑے چاہے اس کے لیے آہ عدلیہ کی توہین کرنی پڑے چاہے پاکستان کی سلامتی کو خدشہ درپیش ہو اب میں آپ کو ترتیب سے گنواتا ہوں وہ سارے ایک دامات جو آہ عمران خان صاحب نے آہ کیا سب سے پہلے تو وہ خد کی بات کر لیتے ہیں پاکستان ایک غریب ملک ہے ہم بے تہاشا آہ چیزوں پر امریکہ کے ڈیپینڈنٹ ہیں اور ایف ایٹی ایف آئی ایم ایف ورلڈ بینک یہ سارے اسی کے توسط سے چلتے ہیں ہم ہمیشہ سے کرز خار رہے ہیں اور اگر ہم نے اپنی سٹریٹیجی نہ بدلی تو رہیں گے ایک سٹیج پر عمران خان نے امریکہ کو اپنی حکومت جانے کا الزام دے دیا جس سے ظاہر ہے امریکہ کو تو فرق نہیں پڑا لیکن ہمارے اور امریکہ کے تعلقات میں جو دڑاڑ آ گئی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے خلاف یہ نعرہ بلند کرنا تو خیر ایک جلسے میں آہ پولٹیکل گمکری تھی لیکن اس کے اثرات پاکستان کی خارجہ سطح پر تعلقات اقوام عالم میں پاکستان کی حیثیت کے حوالے سے بہت ہی تکلیف دے ہوں گے اور عمران خان صاحب نے یہ نعرہ اس لیے بلند کیا کہ کسی طرح لوگوں کو جذباتی کیا جائے انٹی امریکہ سلوگن ڈکھتا ہے اس کے ذریعے کسی طرح ان کو حکومت میں واپس لائے جائے لیکن اس سے ملک کو جتنا نقصان ہوا اس کی طرف انہوں نے کبھی توجہ نہیں کی دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے اب پاکستان کی حیثیت دیکھئے مالی پوزیشن دیکھئے معیشت کی صورتحال دیکھئے آپ یورپین یونین جس پہ بہت زیادہ پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے اس کے خلاف نعرہ بلند کر دیا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کی حکومت کے گرانے سے لیکن اقتدار کی حوص اور حرص اتنی خوفناک چیز ہے کہ عمران خان یورپین یونین کے خلاف نعرہ بلند کر کے پاکستان کی سلامتی کو پاکستان کے خارجہ کے تعلقات کو بہت بڑا نقصان پہنچا گئے پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی پھر اس کے بعد ایک بڑی ویشس کیمپین کی گئی فوج کے خلاف سرینڈر باجوا کا ٹرینڈ آپ نے دیکھا اور اس کے پیچھے ظاہر ہے عمران خان اور ان کی ایٹی ایمز تھیں اس میں بہت سے سائبر سیل تھے جو اس ٹرینڈ کو چلا رہے تھے اور وہ سائبر سیل جن ممالک میں مقیم ہیں وہ پاکستان کے دوست ممالک نہیں ہیں مریم اورنگ زیب صاحبہ نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی اس میں آداد و شمار بھی دیئے کہ یہ کس طرح یہ کیمپین چلائے گے آپ فوج کے غیر جمہوری کردار کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں ضرور کرنی چاہیے فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ بابانگ دہل بات کرنی چاہیے اس میں کوئی حدش نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ ایک انسٹیٹوشن کے خلاف ہو جائیں اور انسٹیٹوشن کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کریں یونٹی آف کمانڈ کو تحس نحس کرنے کی کوشش کریں وہ سب کچھ کوشش کرنے کی کوشش کریں جو پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان فوج کی صفوں میں آج تک نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اقتدار کے خاطر آپ اپنے حکومت میں واپس آنے کی خاطر پاکستان کے سب سے منظم انسٹیٹوشن کو تباہ کرنے کے طور پر آہ تیار پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کے خلاف ایک بڑی وشس کیمپینچن اور کہا یہ گیا کہ رات کے بارہ بجے مجھے نکالنے کے لیے عدالتیں کھولتی گئی ظاہر ہے جب عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے انہیں پتا تھا یہ سپریم کورٹ کے بینچ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جس میں پانچ موزز ججز بشمول چیف جسٹس آف پاکستان عمر اطاب اندیال بھی شامل تھے اور ان کے خلاف انہوں نے ایک کیمپین کی انہوں نے ایک دفعہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ جو پانچ آہ رات کو بارہ بجے عدالتیں کھولی وہ اس لیے کہ آہ عدلیہ نے پہلی دفعہ نظریہ ضرورت کے بجاہ نظریہ جمہوریت کو اہمیت دی عدلیہ نے آئین کو بڑا تسلیم کیا اور عدلیہ نے کسی قسم کا قبول نہیں کیا اور آئین کی بالا دستی کے لیے انہوں نے رات کے بارہ بجے عدالتیں کھولی یہ عمران خان صاحب کے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے تھا کہ ان کے غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے عدالتوں کو اس طرح کرنا پڑا ساری دنیا میں ہماری جگہ سائی ہوئی بیزتی ہوئی تزہیق ہوئی اور تماشا بن گیا کہ ایک شخص جو نہ آئین کو تسلیم کر رہا ہے نہ سپریم کورڈ کے احکامات کو تسلیم کر رہا ہے اس سے کس طرح نبٹا جائے تو وہ عدلیہ کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور اگر آپ عدالتوں کو تسلیم نہیں کرتے اس کا مطلب ہے پاکستان میں نظام انصاف کو تسلیم نہیں کرتے عدالتیں آئین کی رکھوالہ ہوتی ہیں اور اس کا مطلب ہے آپ آئین پاکستان کو بھی تسلیم نہیں کرتے پھر اس کے بعد ابھی تازہ ترین کیمپین ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف میں اس میں وہ باتیں نہیں کر رہا جو مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف کی وہ تو ان کا بڑا پرانا بیانیاں ہے چور ڈاکو غدار والا اس کے اوپر بات نہیں کر رہا الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے عمران خان صاحب کو سب سے بڑا خوف ہے فورن فنڈنگ والے کیس کا اس کے بڑے واضح ثبوت ہیں کل مریم نواز نے بھی کہا کہ عارف نقوی صاحب کے حوالے سے جو امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں اور یہ اگر ثبوت ثبوت مل جاتے ہیں کہ عمران خان نے ان کی مدد سے یہاں پر حکومت بنائی ان کا پیسہ استعمال ہوا تو پھر تو بہت سارے پاکستانیوں کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ حکومت اتنی اشتعال انگیز کیوں تھی اتنی انتشار پسند کیوں تھی تو الیکشن کمیشن کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا صرف چند حالات میں سپریم کورٹ کچھ حکامات جاری کر سکتی ہے حکومت کا عمل دخل نہیں ہوتا لیکن عمران خان الیکشن کمیشن کو بھی تحس نحس کرنے پر تیار ہیں اس لیے کہ انہیں اقتدار سے نکال دیا گیا پاکستان میں آئین جو ہے وہ آہ سلامتی کی زمانت ہے آئین پاکستان میں کچھ یقینا سکم ہوں گے اور ان کو درست کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ آئین کی آہ وجود سے ہی انکار کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے وجود سے انکار کر دیں گے عمران خان نے گزشتہ کچھ عرصے میں اور ان کے ہواریوں نے آئین کو بہت دفعہ توڑا پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے آہ سپیکر کے ذریعے جو حرکت کی قومی اسمبلی میں جس کی بنا پر رات کو بارہ بجے آہ عدالتیں کھلوا کے آئین پر عمل درامت کرایا گیا اس سے آہ پتا چلتا ہے وہ آئین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جو صورتحال آج کل صدر مملکت اور آہ گورنر پنجاب کر رہے ہیں وہ آئین کے سراسر منافی ہیں اور ان کی ان خرکتوں کا مطلب آئین سے بغاوت ہے آئین کو توڑنا ہے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہے ہیں یہ معاملہ درست ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر اس کی ریکٹیفیکیشن جلدی نہ کی گئی تو آئین پاکستان سے منکر ہونا آہ کوئی جرم نہیں رہے گا اور اس پہ آرٹیکل سکس لگتا ہے لگنا چاہیے پھر دوسرا ایک کیمپین کی گئی جس میں لوگوں نے اور وہ دوسرے ممالک سے ویڈیوز بن کر آئیں اس کے بہت سارے شواہد اور ثبوت بھی ہیں کچھ کہتے ہیں افغانستان سے بن کے آئیں کچھ کہتے ہیں انڈیا سے بن کر آئیں جس میں لوگوں نے اپنے پاسپورٹ جلائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریک پاکستان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کے وجود سے انکار کر رہے ہیں تو وہ کیمپین بھی تحریک انصاف نے آہ چلائی اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں عمران خان واپس چاہیے اور پاکستان رہے نہ رہے عمران خان کو ضرور ہونا چاہیے یہ اس طرح کی کیمپین کی گئی اب اب موجودہ صورتحال دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب یہ وہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھے جو پاکستان توڑنے کے آہ زمرے میں آتی ہیں آئین کو توڑنا عدالتوں کے خلاف الزامات لگانا الیکشن کمیشن کے خلاف الزام لگانا صدر مملکت کو ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی طرح استعمال کرنا گورن گورنر پنجاب کو ایک ٹاؤٹ کی طرح استعمال کرنا اور آئین کو آہ تہو تاراج کرنا یہ ساری آہ صورتحال ہے اور یہ علمیہ یہ ہے لوگ سوچتے نہیں ہیں نا کہ یہ وہ شخص آہ کروا رہا ہے جو آہ آہ کہتا تھا کہ میں مغرب کو بہت مغرب سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں جس نے ساری عمر ویسٹرن ڈیموکرسی کا ہمیں درس دیا جس کو یہ پتا ہے کہ باہر کے ممالک میں آئین شکنی کی کیا سزا ہوتی ہے اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اداروں کے خلاف عدلیہ کے خلاف آئین کے خلاف کیمپین کرنے کا تحریک انصاف جس نہج پہ جا رہی ہے وہ پاکستان کیلئے تو خطرناک ہے ہی لیکن یہ تحریک انصاف کے لیے بھی بہت خطرناک ہے اس طرح کی جماعتیں زیادہ دیر اس نفرت انگیز بیانیے کے ساتھ اپنا وجود اس ملک میں نہیں رکھ سکتی